آج بات کروں گا ایک مہانوکتی کے مشہ میں سالت تھارہ سو اکیانوے میں رتناغری نام کا ستھان مہاراشتر کی وہ بومی جہاں جنم ہوا کس کا ایک پروفاؤنڈ پاورفل دلت لیڈر کا ایک ایسے شکتشالی پولیٹیشن وومن ایمینسیپیٹر ایک 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 آئیسی مہانوکتی جو کی بدھزم کا ریوائیولیس بھی تھا یومن رائٹ پروفاؤنڈر اور ایمیننٹ سکالر ریزر شاپ انٹیلیجنس نام تھا ان کا ڈاکٹر بھیم راو رام جی امبیٹ کر چھوٹی عمر میں ہی یہ رتنا گری سے ستارہ نام کے ستھان مہاراشٹر کے اندر جو پونے کے نزدیک ہے وہاں شفٹ ہو گئے ان کی ماتا کا دھیان تو گئے تھا چھوٹی عمر میں بچپن سے ہی بڑی مطلب دل کو ذہلا دینے والی دکھی کر دینے والی ایک بچے کو آتنکیت پیڑت کر دینے والی تنگ کرنے والی پریشان کرنے والی کٹنائیوں کے دور سے یہ گزرے چھوٹے تھے پڑنا چاہتے تھے ان کے اپنے پتا سے بہت ریکویسٹ کرتے تھے لیکن کیونکہ دلت سماج میں ایک مہار جات میں ان کا جنم ہوا تو کوئی ان کو پڑھنے کی سبودہ نہیں تھی وہاں پہ عام بچوں کے ساتھ ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا پتا نے ان کو بڑی کسی طرح جگار لگا کر کے کسی وہاں نزدیک کے سکول بیٹمشن کرایا تو اس کو بیٹھنے نہیں دیا گیا دلہ باہر بیٹھ کے پڑے گا سوچو چھو چھوٹا بچہ اس کو باہر بیٹھا کے اچھا پڑھائی میں اتنی روچی کہ باہر بیٹھ کے اتنا دھیان سے پڑھتا ہے ایک بار ماسٹر نے ان کو بولا ادھر آؤ یہ بلیک بورڈ پر سوال تو سالو کر کے دکھاؤ اچھا یہ بلیک بورڈ پر سوال سالو کرنے گیا تو اچانک بچے چلا ہے ماسٹر جی ماسٹر جی نیچی جاتی کا ہے اور اتنا ہی نہیں اس کی پرچھائی سے ان کا کھانا اپوٹر نہ ہو جائے ایسے کئی چھوٹے دھکے اس کو لگی پانی ایک بار کوئے سے کیا پی لیا اتنی مار پڑی اتنا فیزک ایک چھوٹے بچے کو سہنی پڑی اتنی مار ایک بار رکشے والے نے رکشے سے ہتار دیا بلا تو نہیں بیٹھے گا رکشے میں کیوں کیونکہ رکشے والے کو بیچ میں پتا لگا کہ یہ نیچی جاتی کا ہے اور اس کے بعد اس سے بولا تجھ سے ڈبل پیسہ لوں گا اور پھر رکشہ بھی اب تو چلائے گا وہ نیچے چلتے لگا رکشہ بھی جانتے ہیں اس سمیں کیول چھونے سے نہیں پرچھائی سخت سے دکت تھی اور پرچھائی تو چھوڑیے ان کی آواز سننے سے بھی لوگ سوچتے تھے کہ اپوٹر ہو جائے یہ جو آواز سے اپوٹر پرچھائی سے اپوٹر چھونے سے اپوٹر یہ درد جو ان کو سہنا پڑا یہ درد ان کی جندگی میں بہت بڑا رول پلے کیا آگے چل کے ان کی لیڈرشپ کو بلڈ کرنے میں جانتے ہیں سنسکرٹ نہیں پڑھائی جا رہی تھی بولتے ہیں سنسکرٹ تو برامنوں کے پڑھنے کے لیے تیرے پڑھنے کے لیے تو ہے نہیں سکول سے نکال دیا جاتا تو سایہ جی مہاراج گائی کوارڈ نام کے ایک راجہ وہیں ہوا کرتے تھے جنہوں نے اس کی تکلیف کو سمجھا اور وہ ان کی تکلیفوں کو پہچانتے تھے بہرحال ان کی پڑھنے کی اتنی اچھا کو دیکھ کے انہوں نے اس کو سپانسر کیا سکولرشپ دی تاکہ یہ جا کے ویسٹ میں لمبی پڑھائی کر سکیں دیکھیں دھیان دیجئے بات آج کی نہیں ہے بات 110 سال پرانی ہے 1908-1909 اس سمیں ایک کون سب سے نچلے پائیدان سے اٹھا ہوا مہارجات کا لڑکا جا کر کے انٹر کر کے آیا انگلیش میں ممبئی سے اس کے بعد وہیں بی ایک کری پلٹیکل سائنس اور ایکنومکس میں رکا نہیں تم مجھ کو یہاں نہیں پڑھنے دوں گے میں جاؤں گا دنیا کی بیٹ یونیورسٹی میں روک کے تو دکھاؤ اور وہی سکولرشپ لے کر کے نکل گیا نیو یورک کولمبیا یونیورسٹی جا کر کے اس نے پہلے تو ایم اے کری پلٹیکل سائنس ایکنومکس ہسٹری اور سوشیالوجی میں اس کے بعد پی ایچ ڈی کرنے نکلا یہاں نہیں رکا لنڈن سکول آف ایکنومکس سلا گیا لنڈن سکول آف ایکنومکس جا کے وہاں ایم ایس سی کیا اس کے بعد لاؤ کی پڑھائی کیا پھر اس کے بعد ڈاکٹریٹ کیا کتاب کے اوپر اپنی تھیسس لکھی یہ وہی کتاب تھی جس کے اوپر آگے جا کر کے ریزر بینک آف انڈیا کو بنایا گیا مہاراجہ و بڑودہ سے ان کا پریم اتنا تھا نا وہ جو سائی جی گائیکوار جنہوں نے ان کو سکولرشپ دیا تھا پڑھنے میں ان کی مدد کری تھی دنیا بھر میں پڑھ کے ان کا پریم بھولے نہیں واپس ان کے پاس آگئے بولا آپ دنیا بھر میں پڑھ کے آئے ہوں آپ کی سیوہ میں آنا چاہتا ہوں تو ان کو ملٹری سیکریٹری کی نوکری دے دی گئی اور اس سمیں یہ نوکری بڑی منے جاتی تھی اب یہ بڑی پدوی پہ تو آگئے تھے لیکن وہ چھوہ چھوٹ نے ان کا پیچھا تھوڑی چھوڑا وہاں بھی جو سرکاری پیون ہوتا تھا وہ ان کو فائل دور سے پھیک کے دیا کرتا تھا بولا تو نیچ جات کا ہے آج جدی پہ بیٹھ گیا تو کیا دور سے فائل پھیکتے تھے اس کے پاس نہیں جاتے تھے ان کو کھانے کے لیے بولتے تھے باہر جا کے کھا آج بھی وہ کوئے سے پانی نہیں پی سکتے تھے اتنی ایگزولٹڈ پوزیشن پہ بابا صاحب امریڈکر کی تکلیفوں کا سلسلہ تھما تھوڑے ہی ابھی تو رمہ بھائی جن سے ان کا ویوہ ہوا تھا ان کے ساتھ ان کی پانچ سنتانے ہوئی لیکن چار سنتانے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک علاج کی صوبیدہ ٹھیک سے نام مل پانے کے قارن ان کے جیون سے چلتی چلی گئی چار بچوں کا دھیانت ہوا ایک بچہ بچا لیکن پتنی بھی آگے چل کے لمبا ساتھ نہیں دے پائی وہ بھی لمبی بیماری کے چلتے ان کا بھی دھیانت ہو گیا بابا صاحب امریڈکر جو اب اس سمیں کوئی بھی آدمی ٹوٹ سکتا تھا جس کا اپنا سوابی مان ہی ختم ہو جائے لیکن یہ کیا کیے یہ ساتھ ساتھ اپنے دیش کے لئے لڑتے رہے اور گھر کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو رکنے نہیں دیا ستیہ گرہ پہ نکل گئے 1927 کے اس مہاڑ ستیہ گرہ میں یہ جد پہ اڑ گئے کہ سب دلتوں کو کھوئے سے پانی پینے کا عدکار دلا کے رہا ہوا ساروجینک ستھان ہے کسی کا پرائیویٹ نہیں ہے جو سرکاری ستھان ہے وہاں پہ ایک انسان دوسرے کے ساتھ پانی کیوں نہ پی سکتے دیکھیں یہ گلت تو ایکچولی ہو رہا تھا جو دلیت عورتیں تھیں نا ان کو ساڑھی بھی پہننے کا پاؤں کو ڈھک کے اٹھا کے ساڑھی پہننی پڑتی تھی انہوں نے پہلی بار عدکار دلایا پوری نیچے تک عام عورتوں کترے پاؤں کو ڈھک کے ساڑھی پہننے کا ادھکار اس کے بعد بولے کمیونل الیکٹوریٹ کی مانگ کر دی ہونے کمیونل الیکٹوریٹ میں یہ چاہتے تھے کہ کمیونٹی کے آدھار پہ ہماری ووٹنگ کی سوڑا الگ ہو اس میں تھوڑا گاندی جی اڑ گئے کیونکہ گاندی جی جانتے تھے کہ یہ انگریز لوگ مل کر کے ہمارے ہماری ساری جاتیوں کو توڑ کے الگ کرانا چاہتے ہیں گاندی جی نے ان کو سمجھایا دیکھو کیا بولے ہم بیٹ کر جی میں آپ کو ریزرویشن دلا دوں گا میں آپ کو باقی سب مدد کروں گا سب کروں گا لیکن الگ نہیں کرتے اب جاتیوں کے ادھار پہ اگر دیش کو الگ کیا تو مجھے سوطنترتان نہیں مل پائی گی میں انگریزوں سے لڑ نہیں پاؤں گا میرے ساتھ کھڑے ہو کہ میری طاقت بنو وہ جب ہم بیٹ کر نہیں مانے تو گاندی جی نے پھر ان کو ریکویسٹ کی اور اس کے بعد انشن پہ بیٹ گئے گاندی جی بہرحال اب بیٹ کر اس سمیں ان کے سامنے بڑی دویدہ آ گئی وہ سوچے ایک طرف میری اپنی جاتی کے لوگ میں ان کی مدد کروں اور ایک طرف دیش میں آندولن لڑ رہے ہیں گاندی ان کا جیون ان کے جیون کا تیاغ نہ ہو جائے کہیں ایسا جیون نہ ختم ہو جائے انہوں نے گاندی جی کو تو کم سے کم کنٹرول میں کر لیا The Evolution of Provincial Finance in British India نام کی ان کی کتاب The Problem of Rupee نام کی دو کتابیں جس کے آدھار پہ RBI کی ستھاپنا ہوئے میں دوبارہ بول دوں کیا انہوں نے جو کتابیں لکھی اس کی آدھار پہ RBI کی ستھاپنا کری گئی Can you imagine بھارت کے سب سے نچلے پائیدان سے آیا ایک ینگ لڑکا جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں آج اس کی بدھی پہ آدھارت ہمارے Constitution کی ستھاپنا بھی کی جائے گی ان کی گیان بدھی اور کوشل کا لوہا Indian leaders اور British leaders دونوں مانتے تھے 1947 میں بھارت آزاد ہوا اور گاندی جی کے پاس نہرو اپنی پوری cabinet کی لیٹس لے کر کے آئے جب نہرو جو کہ ستنترہ بھارت کے پہلے پردان منطری ہونے والے تھے پوری cabinet کی لیٹس لے کے پہنچے اور بتایا کہ دیکھو ان کو میں لے تو تب ہی گاندی نے پوچھا اس کی اندر بابا صاحب ہم بھیٹ کر کرنا ہم کہاں ہیں اور وہیں تھوڑی ان کی بحث رہی اور گاندی نے بولا کہ نہرو یہ تمہاری cabinet نہیں ہے یہ آزاد بھارت کی cabinet ہے تب ہی ان کو قانون منطری کے روپ میں لیا گیا اور نہ کہ والا قانون منطری بلکہ ترند جو drafting committee تھی Indian constitution کی اس کا chairman بھی بنا دیا گیا ان کی intelligence کے آگے کوئی کچھ بول نہیں سکتا تھا جو ان سے سہمت تھے اور سہمت تھے دونوں جانتے تھے لیکن اس آدمی میں بدھی بہت ہے بہرحال منطر ہے کہ میں گھنٹوں تک ان کے وشے میں بات کروں اچھلی من بھرتا نہیں ہے ان کے وشے میں بات کرتے ہوئے اتنے بدھیمان بیکتی آگے چل کے انہوں نے ہندو کوڑ بل اور مہلاؤں کے لیے بڑے قانونوں کے اندر کہیں بدلاؤ لائے یہ وہ political leader نہیں تھے جو سکتہ کے لیے لڑتے تھے یہ لڑتے تھے ان کے لیے کہ دیش میں کمزور حصے کو اٹھانا دیش کے ہر leader کی ذمہ داری ایک کم آمم اٹھائیں دیان دیجئے چاہے وہ مہلائیں ہوں چاہے وہ جاتی دھرم کے ادھار پہ ہو کمزور حصے کو آگے بڑھانا سپورٹ کرنا تب ہی دیش آگے چلے گا خوشحالی آئے گی تو فائدہ سب کا ہوا کم آم دیان دیجئے پورے دیش میں خوشحالی آئے گی تب ہی فائدہ سب کا ہوا ان کی بھاشا میں ان کے بھاشن میں ان کی چرچہ میں ان کے آچرن میں ان کی کتابوں میں اور ڈرافٹنگ کمیٹی میں چیئرمن ہوتے وقت کونسٹیٹیوشن کو لکھنے میں سہن چھلتا لگاتار دکھتی رہی ہے اہنسہ پرمو دھرما بہت دھرم کو اپنا نہیں لگے آتما وات سر و بھوتے شو بھاگوطہ میں بتایا گیا ہے کہ بہت دھرم میں آتما وات سر و بھوتے شو سبھی جیو آتماوں کو اپنی طرح دیکھنا چاہیے یہ جو سمان درشتی دینے کا انہوں نے پریاس کیا یہ اس کے بعد یہ بہت دھرم کو سبھی کار کرنے چلے گا ہے آخری تک کام پریم سے کرتے رہے کسی سے لڑائی نہیں لڑائی یہ آپ کے لئے کیا میسیج ہے اس میں ایک میسیج لکھے جائیے ایجوکیشن is the tool پوری زندگی میں سب سے نچلے کمزور طبقے کو انہوں نے اس ایجوکیشن کے بل پہ تو کھڑا کیا یہ لگاتا ہے جو پرتے رہے لوگ ان کے سامنے چپ ان کی ایجوکیشن کے چلتے تو ہو جاتے تھے کولمبیا یونیورسٹی آگے چل کے ان کو نمبر ون سکالر ان دا ورلڈ کی اپادی سے نوازا گیا دیش نے ان کو بھارت رتن دیا ایک بات سمجھ لیجئے ان کے برابر لیڈر پرتوی میں گنتی کی ہوتے ہیں پرسنٹیج میں نہیں ہوتے لرننگ کیا ہے ایجوکیشن is the tool انٹرٹینمنٹ کے تو بہت چینل ہوں گے یوٹیوب پہ پر میں نے ایجوکیشن کا چینل بنایا کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے ادھر اور دیش کو بھیم راو رام جی امبیٹ کر کے وشہ میں ایجوکیٹ کرنا ان کے سنگھرش کے بارے میں بتانا میری آپ کی پورے دیش کی جمعہ داری ہے بتائیے تو صحیح لوگوں کو کیسے سنگھرش سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں شیئر کریے ویڈیو